کیا آپ کے بال گروہ نہیں کرتے آپ کے بالوں کی گروہ ترکی ہوئی ہے آپ کے بال شائنی نہیں ہیں یا آپ کے بال بہت زیادہ گر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھری مثل میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے بال ٹوٹ کر آپ کے گولد میں آ جاتے ہیں یا اسی طرح کے کچھ اور واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں یا آپ کے بال بہت زیادہ کرلی ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت لازمی ہو گئی ہے دیکھنا یہ استعمال کرو بس میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوستو آپ کے بال اتنی جلدی گروہ کریں گے اتنی جلدی گروہ کریں گے کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے صرف دو تین چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں جو کہ گھر کی چیزیں ہیں گھر میں موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہے ان کی افادیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کو کیسے بنایا جائے اور ان کو کیسے اپنے بالوں میں استعمال کیا جائے تو دوستو بات کی جاتی ہے کہ جہاں تک حکمہ کا یعنی کہ جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تین چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بالوں کی خوراک ہے ٹھیک ہے اگر ان کو اگر آپ اپنے بالوں میں استعمال کریں گے تو آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے نہ ہی کبھی کبزور پڑیں گے اور آپ کے بال بہت زیادہ جنبی کرو کریں گے بشک وہ داڑی کے بال ہیں یا وہ سر کے بال ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں یاد رکھیں گا کہ یہ جو نسخہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہت مشہور ہے ٹھیک ہے دونوں کے لیے اور خاص طور پر داڑی کے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس نسخے میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ نے لینا ہے کوکوناٹ کا دیل ٹھیک ہے کھوپرے کا دیل ٹھیک ہے کوکوناٹ آئیل آپ نے تقریبا سے تقریبا دو کپ یا ہاں تقریبا دو کپ آپ لے لیجی ٹھیک ہے دو کپ آپ کوکوناٹ آئیل لے لیجی اس کے ساتھ آپ ایلو ویرا جل لینا ہے ایلو ویرا جل نہیں بلکہ ایلو ویرا کا لیو لینا ہے ٹھیک ہے ایلویرا کا پتہ لینا ہے اب یہ پروسیس تھوڑا سا دیکھنے والا ہے آپ نے یہ پروسیس لازمی دیکھنا ہے سننا ہے کہ میں نے اس کو کیسے بنانا بنایا ہے سب سے تہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایلویرا کے دو پتے لینے ہیں یہ کرسر آپ دیکھ رہے ہیں سپریم پر اس طرح کے دو پتے آپ نے لینے ہیں یہ لمبائی ہے اب کرنا کیا ہے انہی پتوں کو آپ نے یہ جو کورنر ہے یہ جس کے اوپر کانٹے نظر آ رہے ہیں ایک چھوڑی لے اس چھوڑے سے یہ کورنر والی جھلی ہے اس کو لائن میں لمبائی کی طرح اس طرح سے کارٹ دے یہ پتلی سی جھلی کاٹی کے صرف کانٹے شنٹے نکل جائے یہ کٹ کر کے آپ اس کو پھینک دیجئے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا حصہ بھی اسی طرح کانٹوں والا ہلکی جھلی کے ساتھ یہ کٹ کرے پتلے پتلا کٹ کر کے اس کو پھینک دیجئے آفٹر ڈائٹ جب آپ کے پاس دونوں سائٹیں کلیر ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح کے ٹکڑوں میں ایلو ویرا کو ایلو ویرا لیو اس کو کٹ دینا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کار لیجئے ٹھیک ہے سکوئر میں تو اس کے بعد آپ ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ سیپرٹ رکھ لیجئے تیسری چیز جو اس میں ایڈ ہو رہی ہے دوستو وہ ہے پیاز کا پانی ٹھیک ہے پیاز کا پانی آپ نے کیسے نکالنا ہے پیاز کو آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو دوسر ہوتا ہے اس میں ڈالی گے پیاز کو چھوٹے چھوٹا کٹ کر کے جب وہ گرینڈ ہو جائے پھر اس کو چھانوی کی مدد اس کا پانی نکال لیجئے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے کہ اس آئل کو آپ نے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے ایک دیکچی لیجئے دیکچی میں کوکوناٹ آئل جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو کپ کوکوناٹ آئل کے اس میں ڈالیں جب دیل گرم ہو جائے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا گرم ہو جائے پھر اس میں ایلو ویرا کی جو سلائز ہوئے پیسیز ہیں ٹھیک ہے ان کو اس میں ڈالیے دو پتے ہوں گے دونوں کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سلائز کر کے اس میں ڈال دیلے ٹھیک ہے اور پانچ سے سات منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو پکنے دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ اُبال آجائے یعنی کہ اُبالی آجائے اس کو ٹھیک ہے جب یہ اُبالنے لگے پانچ سات منٹ اس کو اچھی طرح سے اُبال لیجئے پھر اس کے بعد آپ نے چلے کی آگ کو بان کر دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اپنی نورمل ٹیپریچر پر آجائے پھر اس کے بعد آپ نے چلے کی مدد سے ایلو ویرا جل سوڑی ایلو ویرا کی یہ ٹکڑے ہیں ان کو الیدہ کر لینا ہے پتوں کو ٹھیک ہے اور جو تیل ہے وہ آپ کے پاس سامنے براؤن براؤن دیل ہوگا وہ آپ کے پاس ایڈ کریے ایڈ کر کے اس کو چی طرح سے مکس کریں جب یہ مکس ہو جائے پراپر ٹھیک ہے یک جان ہو جائے مکس ہو جائے پھر اس کو آپ نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے جب یہ نورمل ٹیپریچر پر آجائے ٹھیک ہے رون کے نورمل ٹیپریچر پر آجائے پھر اس کو یا پھر آپ سپری بوٹل میں کنورٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اگر سپری بوٹل میں کنورٹ کریں گے تو یہ پروسیس بہت آسان ہوگا اور یہ جب آپ سپری کریں گے آئل کو تو یہ آپ کے بالوں میں پراپرلی آپ کی سکل پر جا کے نور پھوپری پر جا کے لگے جا جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی جو جڑے ہیں وہ پھر میں مساج کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے سپری بوٹل بیس رہے گی سپری بوٹل میں آئل کو کنورٹ کیجئے ڈال دیجئے اور سپری کریے اپنے بالوں میں اور اچھی طرح سے سر میں مساج کریں جسی زدہ پر آپ کا گنجپن ہے یا جسی زدہ پر آپ بالوں کو بڑھانا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اس کو مساج کریں اچھی طرح سے سر کا مساج کیجئے اپنی لنٹھ میں بھی لگا لیجئے بالوں کی جو لنٹھ ہوتی ہے اس پر بھی لگا لیجئے تاکہ بال جو ہیں وہ آئل سے تر ہو جائیں اور بالوں کی ایک لمبائی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ساتھ ساتھ بال کر لی ہونے سے بھی بچ جائیں گے تو دوستو اس طرح سے کچھ آپ نے اپنے سر پر لگانا ہے اس کو اور لگا لینے کے بعد دو گھنٹے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ رات کو لگا کر سو بھی سکتے ہیں صبح اٹھ کر اس کو شیمپو کر لے ٹھیک ہے اور دو گھنٹے اگر دن میں کرتے ہیں تو دو گھنٹے کم از کم دو گھنٹے آپ نے اس کو دینے ہیں تاکہ اپنے بال آپ کے سر کے اندر اپنے اثرات چھوڑے اور آپ کی جو بند گلو مسام ہوتے ہیں ان کو کھولے گا جب مسام کھولیں گے تو آپ کے بال جو ہیں وہ بہت جلدی گرو کریں گے بہت جلدی بڑے ہوں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر روزانہ اپنے مقاسد مقصد جتنا اپنا آپ کا حدف ہے اتنا آپ کا حدف کمپلیٹ نہیں اجیدہ تاکہ اس کو استعمال کر دی رہیے بہت فائدہ دے ایک ایسی دیتا ہو یہ نصفہ دوستو بہت کمال کا اگر آپ پسان آیا ہو تو لازمی لائک کمیٹ شیئر کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتے اس ویڈیو کو شیئر کریں سکھا ازاریہ ہے یہ بھی ایک قسم کا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس لائک ازار لازمی دیجئے گا ساتھ ساتھ مارے جیل جیل ڈیوی مارے جان پر بھول کر جو کی آگے بھائی پتا سکھ 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 سزنے مارے جان پر بھول کر جو کی آگے مارے موسیقی 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 موسیقی